بینا کسی منتر کے وشکرن ہو جائے گا وہ بھی منٹوں میں سکنڈوں میں اس ویڈیو کو انت تک دیکھیں اور اپنا دماغ اس میں لگائیں کہ میں نے کیسے بتایا ہے ویسا ہی آپ کریے استری ہو یا پروش آپ کے قدموں کی دھول چاٹے گی اور چاٹے گا اگر آپ چاہیں تو اپنے پریمی کو آج ہی اسی وقت اپنے وش میں آسانی سے کر سکتے ہیں سچی محبت ہوگی تو آپ کے قدموں میں گر جائے گی آپ صحیح سے اس کام کو کر لیں گی تو اپنے پریمی کو اپنا گلام بنا لیں گے اگر آپ کا پیار سچا ہے تو آج ہی اسی وقت تڑپ کے آپ کو کال بھی کرے گا آپ سے ملنے بھی آئے گا اور آپ سے خود ہی اپنی گلتی کا حساس کرے گا اس ٹوٹکے کو اگر آپ کر لیں گے تو یہ ٹوٹکا تیر کی طریقے سے کام کرتا ہے مگر بس اس کو صحیح سے سمجھنا ہوگا اگر آپ صحیح سے سمجھ لیں گے تو اس اپائے کو آج ہی آپ کریں اور آج ہی اس اپائے کا لا باب اٹھائیں دوستوں گھرہلو تندر ودیا کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو کو آنت تک دیکھ کر کے لائک ضرور کر دیجئے گا دوستوں اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وشی کرن کا ایک اٹوٹ ٹوٹکا اس ٹوٹکے کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ وقت جس کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں چاہے یہ ویڈیو کسی استری کے پاس پہنچ گیا ہے تو کسی پروش کو اپنے وش میں کرنا چاہتی ہے یا کوئی پروش کسی استری کو اپنے وش میں کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہی ٹوٹکا کرے جو ابھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو کمنٹ ضرور کریے گا ایک روٹی لینی ہے آپ کو اور یہ روٹی آپ کو شنیوار کے دن بنانے نہ ہے دھیان رہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی روٹی بنائیں کسی کو وش میں کرنے کے لیے آپ کو آسان ایک ٹوٹکا بتایا جا رہا ہے جو بہت ہی مہتپونٹ ٹوٹکا ہے اس ٹوٹکے میں نہ تو کوئی منتر کی آوشکتہ ہے نہ ہی کسی ینتر کی نہ ہی کسی تانترک گروہ مہاراج کی اس ٹوٹکے کو آپ شنیوار کے دن کریں گے ایک روٹی آپ کو لینا ہے اور وہ روٹی آپ خود ہی بنائیں گے جب آپ روٹی کا آٹا گونک رہے ہوں گوند رہے ہوں پوچ رہے ہوں اس وقت آپ کو صرف اسی وقت کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ وشی کرن کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لیتے ہوئے آپ آٹے کو گونچ لیجئے اس کے بعد میں آپ اس کی تین لوہی کاٹ لیجئے یعنی تین پیڑے کاٹ لیجئے تین پیڑے کاٹ لیجئے اور تینوں پیڑے کے اوپر آپ اپنا اور اس کا نام پھوکیے اپنا اور اس کا نام پھوکیے ایک مرتبے اپنا نام اور اس کا نام لے کر اسی لوہی پر پھوکیے گا یعنی پیڑے پر پھوکیے گا آپ نے تین بنایا ہے ایک لوگ ایک دو تین آپ نے بنایا ہے ایک روٹی بنانی ہے مگر اس کی دھیان رکھئے گا اس کی ایک ہی روٹی بنانی ہے تینوں کے اوپر ایک ایک مرتبے اپنا اور اس کا نام لے کر کے پھوک دیجئے اب تینوں کو آپس میں پھر ملائیے اور ایک روٹی بنائیے ایک روٹی بنائیے اور اس روٹی کو آپ سیدھے کوئے کی جگت کے اوپر رکھ کے چلے آئیے کوئے کی جگت کے اوپر رکھ کے چلے آئیے اور رکھتے سمیں اپنا اور اس کا نام لے کر وہ شکرن اس کا ہو جائے وہ آپ سے پیار کرنے لگے اس کے لیے وہیں پر ہی پراتنہ کیجئے اور چلے آئیے پلٹ کے پیچھے مڑھ کے مت دیکھئے گا اور اس روٹی کو کوئی بھی کھا لے آپ سے مطلب نہیں ہے آپ اپنے گھر چلے آئیے اسی سمیں سے وہ وقت آپ کے وش میں ہو جائے گا پون روپ سے وہ کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا یہ نام سے ہونے والا وشکرن کا آسان ایک ٹوٹکا ہم نے بتایا ہے